ہزارہ باس کی سیبرکرام پولیس نے شادی کے بہانے ایک لڑکی کو دھوکہ دینے کے معاملے میں زیلے کرشنا کے اہم اشک کو گرفتار کر لیا ہے بتا جاتا ہے کہ فیس بوک پر جوبلی ہلک کی خاتون کے ساتھ دوستی کرنے کے بعد اس نے اس لڑکی سے شادی کا بازہ کیا اور پھر مختلف بہانوں سے دو سال کے دوران پینتالیس لاکھ روپے حاصل کر لیا تھے باس مرتبہ خود کو لڑکی بھی ظاہر کرتے ہوئے فیس بوک پر لڑکوں سے دوستی کرتا تھا اور انہیں ذوکہ دیتا تھا انسپیکٹر جی ونگر رامرڈی کی خیالت میں پولیس نے یہ گرفتاری عمل میں لائی جو میں بتایا تھا وہ ہے ایک میریٹ میٹریمونیل فراڈ کا اس میں اکیوزڈ کا نام ہے اشوک وہ نوزویڈ کرشنا ڈسٹرک میں کا رہنے والا ہے اس کو بری عادتیں ہو گئی تھی بی ٹیک فیل ہونے کے بعد فیس بوک میں دیکھ کر اس کو اور آگے کچھ کام نہیں نوکری نہیں کچھ نہیں تو فیس بوک میں دیکھ کر اس کو آئیڈیا آیا کی میں کیوں نہ ایک فیک فیس بوک پروفائل بنا کر سب کو چیٹنگ کروں تو ایک عورت کے روپ میں اس نے ایک فیک فیک سبک کا فیک آئیڈی کریٹ کیا اس کا نام ہے اندو شاہ تملا اور ایک عورت کے روپ میں اس نے بات کرنا شروع کیا دوسروں سے اور جو ملز تھے اس میں اس سے تھوڑے لوگ اٹریکٹ ہونے لگے اور اس میں ایک اٹریکٹ ہونے والا ہے ہے پراوین کمار جوبلی ہلز کا تو دونوں میں پیار جیسا ہو گیا یہ اس کو پراوین کو نہیں معلوم کہ یہ آدمی ہے عورت نہیں اور یہ جو بھی بات کرتا تھا اس کا وائس چینجنگ اپ کے مادھیم سے اس کو اس کا عورت کے روپ میں اس کا آواز آتا تھا تو پہلی بار اس کو اس نے پورا یہ بتایا کہ مجھے کولیج فیز بھرنا ہے تو تین لاکھ لیا پھر اس کے بعد کوویڈ آیا کوویڈ میں اس نے کہا کہ میرے ماں کو کوویڈ ہوا ہے تو اسے دس لاکھ ٹریٹمنٹ کے لئے اس نے کھیچا ہے اس سے پھر نیکسٹ ویو آف کوویڈ میں اس کو یہ بتایا کہ مجھ کو کوویڈ آیا ہے پندرہ لاکھ پھر لیا تو ایسے کرتے کرتے اس کو پورے پوری طریقے سے اس کو اس کو بلیف کرا کہ 45 لاکھ کا اس کا چیٹنگ ہوا ہے اس کو جب پتہ لگا کہ اتنا پیسہ گیا ہے کچھ اس کو ڈاؤٹ آیا اور آ کر سائی برکرائیم پولیس ٹیشن میں کمپلینڈ دیا تو اس کا کیس انویسٹیگیشن پھر سے ہمارا سائی برکرائیم جوائنٹ سی پی بھوپال اڈیشنل ڈی سی پی سنے ہاں اے سی پی پرساد اے سی مادن اور انسپیکٹر